ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشرل مور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعہ ضلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا باللدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آمین الحمدللہ آج سولہ اگست دوہزار بیس کی قرآن کلاس نمبر فورٹی ون کی سٹوڈیو رکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ ہم سورة البکرہ کی آیت نمبر ٹو سیونٹی فور سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے اور امید ہے کہ آج انشاءاللہ سورة البکرہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی میرے بھائیو پچھلے مسلسل آلموسٹ تین دروس جو ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ سے ریلیٹڈ قرآن حکیم کا یہ پورچن ڈسکس ہو رہا ہے آج انشاءاللہ تعالی یہ ٹاپک بھی کنکلوڈ ہو جائے گا اور خصوص بالخصوص سود کی حرمت کے اوپر جو آیات ہیں قرآن حکیم میں سخت ترین آیات وہ آج کے درس میں آئیں گی کیونکہ سودی ذہنیت یہ ہے کہ مال جوڑنے کے بعد اس مال کو مزید مال کمانے کا ذریعہ بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ اپنے بندے سے یہ ہے کہ مال جوڑو گے تو اس کی زکاة دو گے اٹ لیسٹ چالیسوں حصہ جسے اڑھائی فیصد کہتے ہیں سالانہ آپ نے نکالنا تو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مال جوڑنا ہے تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنا ہی کرنا ہے اور سودی ذہنیت یہ ہے کہ مال جوڑنا ہے تو اس مال کو جوڑنے کے بعد مزید مال بنانے کا ذریعہ بنانا ہے لوگوں کو سود کے اوپر کرزہ دے کے ان کا استحصال کرنا یہ دو الگ اپروچیز ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو مال کے ذریعے مال کمانے سے روکتا نہیں ہے تجارت انبیاء اکرام علیم السلام کا طریقہ رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے تجارت میں اللہ کی طرف سے برکت ہے اس حوالے سے اس آیت میں بھی اشارتاً بات آ جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال جوڑنے کی بجائے رننگ میں آئے تاکہ باقی لوگوں کو اس مال کا نفع ہو کاروبار میں لگایا جائے گا تو کئی لوگوں کا روزگار کھلے گا اسی لیے جب آپ مال جوڑتے ہیں تو اس کی آپ زکاة دیتے ہیں اور اگر آپ اس مال کے ذریعے کوئی کاروبار والا معاملہ کریں تو جو کاروبار میں ایسیٹس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان پر کوئی زکاة نہیں ہے صرف اس مال کے ذریعے جو آپ مال کماتے ہیں اس کے اوپر آپ کو زکاة دینی ہوتی ہے البتہ جو مال تجارت ہے اس کی زکاة تو آپ کو دینی ہے مثلاً کسی نے کپڑے کی دکان کھولی ہوئی ہے تو اس میں جو کپڑا ڈالا ہے وہ تو اس کا مال ہے اس کی تو زکاة دے گا دکان کی زکاة نہیں دے گا اسی طریقے سے کسی فیکٹری آنر نے کوئی مشینری لگائی ہوئی ہے تو مشینری کی زکاة نہیں دے گا گاڑی استعمال ہوتی ہے اس کی زکاة نہیں دے گا اس کے ذریعے جو کمائی ہو رہی ہے اس کی زکاة دے گا اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ مال جو ہے وہ جڑ جائے اگر مال ساتھ ساتھ خرچ کر رہے پھر کوئی زکاة نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے رات اور دن سر وعلانیہ چھپا کر بھی کرتے ہیں اور الانیہ بھی کرتے ہیں بعض وقت جنون ضرورت پڑ جاتی ہے الانیہ کرنے کی اس حوالے سے پچھلی دفعہ ہم ڈسکشن کر چکے ہیں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ایسے لوگوں کا عجر ہے اپنے رب کے حضور وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم اب وہ سخترین آیات آ رہی ہیں سودھ کی حرمت کے حوالے سے سورة البکرہ آیت نمبر ٹو سیونٹی فائیو سے آن ورڈ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وہ لوگ جو کہ سودھ کھاتے ہیں لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانَ وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس حال میں جیسا کہ ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے کسی جن نے چھو کے مخبوط الحواس کر دیا ہو پاگل کر دیا ہو یہ سپیسیفکلی قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن اس حال میں وہ اٹھایا جائے گا ویسے آپ اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج میں دیکھ سکتے ہیں وہ آلموس جس طریقے سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو شیطان نے مس کر کے جو ہے نا مخبوط الحواس کیا ہوا ہے قیامت والے دن تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے سٹاک ایکسچینج کی کمائی متلکن حرام نہیں ہے اس میں جو حلال کے کاروبار کے ایسٹس ہیں وہ صحیح ہیں لیکن جو حرام کا پورشن ہے وہ تو حرام ہے یعنی ایسے کاروبار میں مال کھپانا جو فی نفسی غلط تھا وہ تو غلط ہے تو اللہ تعالی ہمارا جو دنیا میں سود کھانے والا آدمی ہیں وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں کھڑا کیا جائے گا جس طرح کہ شیطان نے اسے مخبوط الحواس کر دیا ہو من المس چھو کر ذالک بی انہم یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں قالوا انم البیع مثل الربا کہ تجارت بھی تو سود کی مانند ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا جبکہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے دیکھیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے جو سود کھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود والا ہی کا معاملہ ہے سود ویسے کوئی لفظ برا نہیں ہے ہم اردو میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے سود مند کہتے نہیں یہ چیز بڑی سود مند ہے فائدے والی ہے ایکچولی جو اس میں ایز ای ٹرم ورڈ ہے وہ ہے ریبا یا انٹرسٹ انگلیش کے اندر چونکہ اردو میں اب یہ سود بھی چل رہا ہے تو جو سودی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کاروبار اور سود یہ دونوں ایک طرح کے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اور کاروبار حلال ہے تو اللہ تعالی نے اس کے اوپر ورڈکٹ دیئے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے یہ ہے اس کی اصل وجہ اور سورة الانبیاء میں آئے اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو اس نے کیا اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا یہ تو ہے اصولی بات باقی اگر آپ اس کی تفسیر کے اندر جائیں تو آپ کو ٹیکنیکل ریزنز بھی سامنے آ جائیں گی کہ سود اور کاروبار میں زمین آسمان کا فرق ہے سود پیسے کے بدلے پیسہ ہوتا ہے منی اگینسٹ منی جبکہ کاروبار منی اگینسٹ گڈز ہوتا ہے چیزوں کے بدلے مال کمان ہے میں دس لاکھ روپے آپ کو دوں اس کے بدلے دس ہزار روپے مہینے میں آپ سے میں اس پیسے کا کرایا وصول کروں تو یہ حرام ہے لیکن اگر میں دس لاکھ روپے کی گاڑی آپ کو دوں اور اس کے گینسٹ اس گاڑی کا دس ہزار پے مہینہ کرایا لوں تو یہ حلال ہے میں تیس لاکھ روپے آپ کو دوں اس کے بدلے میں تیس ہزار روپے آپ سے اس مال کا کرایا وصول کروں تو یہ حرام ہے میں تیس لاکھ کا مکان آپ کو کرایا پے دوں اور اس میں رہنے کا آپ سے کرایا تیس ہزار روپے وصول کروں تو یہ حلال ہے یعنی جب جب گوڈز انوال ہو جائیں گی جب کوئی چیز ٹینجبل فارم میں فیزیکلی کوئی چیز انوال ہو جائے گی تو پھر وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہوگا بلکہ اشیاں کے بدلے پیسہ ہوگا اور وہ کاروبار ہوگا وہ حلال ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کا رزق اس کے ساتھ کھل جاتا ہے مثلاً کسی نے رینٹے کار کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے گاڑی اس نے قرائے پہ چھوڑی بھی ہے اب وہ گاڑی پچاس لاکھ روپے کی بھی ہونا اس کے اوپر زیرو زکاعت ہے وہ گاڑی جب روڈ پہ چلے گی اس گاڑی کا قرائے جو ہے نا مالک وصول کرے گا اور وہ قرائے اگر وہ کھا کے استعمال کر لیتا ہے تو اس قرائے پہ بھی کوئی زکاعت نہیں ہے ہاں اگر وہ قرائے جوڑتا رہتا ہے اور سال میں ساڑھے ساتھ تولے سونے کے برابر اس کی مالیت ہو جاتی ہے تو زکاعت دے گا ورنہ پچاس لاکھ کی گاڑی کے اوپر نہ گاڑی کے اوپر زکاعت ہے اور نہ اس کی کمائی کے اوپر اگر وہ کمائی جڑ نہیں رہی آپ ساست کھا رہے ہیں جیسے میں اکثر بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں کروڑ پتی غریب لوگ ہیں ایف سیون میں کروڑوں روپے کی ان کی کوٹھی ہے ایک پورشن میں خود رہتے ہیں دوسرا پورشن قرائے پہ دیا ہے ستر ہزار اسی ہزار بعض اوقات لاکھ ڈیڑھ لاکھ تین لاکھ چال لاکھ روپےہ بھی قرائے وہاں پہ موجود ہیں وہ قرائے اس سے وصول کرتے ہیں اور وہ مہینے کا اپنا خرچہ چلاتے ہیں ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی کروڑ روپے کی کوٹھی کے اوپر زیرو زکاعت ہے کیونکہ انہوں نے اپنا مال رننگ میں لائے ہوئے ہیں جو اوپر قرائے دار رہ رہے ہیں ان کو اس سے نفع پہنچ رہا پھر اس گھار کے ساتھ وابستہ جدنی بھی چیزیں ہیں کورا کر کر اٹھانے کے لئے کوئی مزدور آتا ہے اس کی روزی اس کے ساتھ جڑی بھی ہے پھر وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں اس بجلی کا قرائے دے رہے ہیں گورنمنٹ کو وابڈا کے پورے ملازمین کی تنخواہیں اس کے ساتھ جڑی بھی ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ پیسہ رننگ میں آئے تو وہ کاروبار ہے وہ حلال ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہے اور پیسے کے بدلے پیسہ کمائے جائے کاروبار میں لگائے بغیر لوگوں کہا جائے کہ یہ لو پیسے اور مجھے اس کے بدلے اتنے پیسے دو تو یہ ہے ظلم اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ پروفٹ کی پرسنٹیج تو آپ فکس کر سکتے ہیں لیکن پروفٹ کو آپ فکس نہیں کر سکتے ہیں مثلا میں نے اگر کسی کے کاروبار میں دس لاکھ روپے لگائے کاروبار میں ایز ای سلیپنگ پارٹنر جسے مداربہ بھی یہ کہتے ہیں کہ محنت تیری ہوگی مال میرا ہوگا اور میں اس کے ساتھ یہ تیہ کروں گا کہ مجھے آپ نے کمائی کا سپوز پچاس فیصد دینا ہے وہ آپ میری مرضی ہے جس طرح ہم کنسینسز کے ساتھ کریں تیس فیصد لے سکتے ہیں ستر فیصد وہ لے لے تیس فیصد آپ آسان سمجھانے کے لیے پچاس فیصد وہ لیتا ہے پچاس فیصد آپ تو جو پروفٹ ہے اس کی پرسنٹیج فکس ہوگی کیا ففٹی پرسنٹ مراد یہ کہ اگر وہ دس لاکھ سے دس ہزار روپے کمائے گا تو پانچ ہزار آپ کو دے گا اور پانچ ہزار خود لیکن اگر اگلے مہینے وہ پانچ ہزار کمائے گا تو اب آپ کو پانچ ہزار نہیں وہ دے گا بلکہ اڑھائی زار دے گا اب آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی پچھنے مہینے تو تو نے مجھے دیا تھا پانچ ہزار رپیا تو فکس کر میرے ساتھ کہ مجھے ہر مہینے تو پانچ ہزار ہی دے گا یا دس ہزار ہی دے گا تو یہ سود ہو جائے گا کرایا آپ فکس کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں گڑ زنوال ہو جاتی ہیں کہ آپ نے کسی کو چنگچی لے دی اور اسے کہا کہ روزانہ کا تین سو کرایا مجھے دینا ہے تو اب یہ چیز کا کرایا ہے یہ بالکل جائز ہوگا لیکن اگر آپ کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر آپ اس سے فکس منی نہیں لیں گے بلکہ پرسنٹیج لیں گے اس کی کمائی کی اور اس میں یہ ہے کہ اگر اگلی دفعہ بیس ہزار کماتا ہے تو پھر آپ آپ کو دس ہزار دے گا اگر چالیس ہزار کماتا ہے تو بیس ہزار دے گا ایک لاکھ کماتا ہے تو پچاس ہزار دے گا اور ایک اور بات اگر وہ کچھ بھی نہیں کماتا کچھ بھی نہیں دے گا اور اس سے اگلی بات کہ اگر اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان بھی وہ برداشت نہیں کرے گا نقصان اس نے برداشت کرنا ہوگا جس نے پیسے لگائے ہیں اسلام میں یہ ہے کہ جس کا مال لگا ہوئے نا نقصان اس نے برداشت کرنا ہے کیوں لوجیکلی محنت کرنے والے تو محنت کی نقصان ہو گیا نقصان ہونے سے محنت والے کی محنت ضائع ہوئی اور مال والے کا کیا ضائع ہوگا مال یہ تو نہیں کہ اس مچارے کی محنت بھی گئی اس کے بعد پیسے بھی نہیں تھے اور وہ پیسہ بھی برداشت کرے کسی نے زمین میں کھیتی باڑی کی کسی دوسرے کی زمین پہ فصل خراب ہو گئی تو کھیتی باڑی کرنے والے کسان کی محنت کا نقصان ہوا اور اس کی جو ہے وہ انویسمنٹ کا نقصان ہوا اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی اس سے تو لاکھ کی کمائی ہو نہیں تھی تو نقصان ہو گیا آدھا تو برداشت کر آدھا میں نہیں پورے کا پورا وہی برداشت کرے گا اس کا مال ضائع ہوگا اور کسان کی مینہ ضائع ہوگی ورنہ تو ظلم ہو جائے گا تو یہ اس اعتبار سے یاد رکھنا ہے اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بینک والا سود تو حلال ہے کیونکہ اگلے زمانوں میں سود یہ ہوتا تھا کہ امیر لوگ غریبوں کا استحصال کرتے تھے اور ان سے وہ مال لے کر اس کے اعوض ان کو یعنی غریب غریب سے غریب تار ہوتا تھا امیر امیر سے امیر تار ہوتا تھا آج کل تو بلکل الٹا سسٹم میں بینک خود کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس پیسے رکھوائیں ہم آپ کو اتنا سود دیں گے تو بینک پہ تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا بینک تو خود آپ کو آفر دے رہا ہے لہٰذا یہ وہاں سود نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ سود فی نفسی ہی حرام ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر مرد و عورت اپنی مرضی سے بدکاری کر لیں تو ان پہ کوئی سزا نہیں ہوگی کسی عورت پہ ظلم تو نہیں ہوا مرضی سے ہوا ہے چونکہ زنا فی نفسی ہی اللہ نے حرام کیا لہٰذا بل رضا بھی حرام ہوگا اور بل جبر بھی حرام ہوگا سود خواہ استحصال کے طور پہ کیا جائے کسی کا تب بھی حرام ہے اور خواہ دونوں کی مرضی سے ہو تب بھی حرام ہے اس میں جعوید عمد غامدی صاحب نے ایک بات کی جو پارشلی درست ہے کسی حد تک لیکن وہ آدھی بات نقصان دے ہوتی ہے انہوں نے کہیں سوال جواب کرتے ہوئے مختصرا یہ بات کی کہ سود لینا گناہ ہے سود دینا گناہ نہیں ہے کیونکہ سود لینے والا کسی کا استحصال کر رہا ہے اور سود دینے والا تو بچارہ مجبور ہے وہ سود دے گا یعنی اگر کسی نے بینک سے کرزہ اٹھایا تو وہ بینک کو مجبوراً اس کو سود پہ دینا ہے دنیا کی پوری اس وقت اکانومی ظاہر ہے کہ وہ ایک پیپر منی کی ذریعے یہودیوں نے ایک پورا سسٹم خراب کر دی ہے اس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی آپ لکھ لیں گولڈ اور ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی برزا یا بارٹر سسٹم اور پیپر کرنسی تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا اس میں میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکیشن کی ہے آج مال نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں حالانکہ غامدی صاحب نے پی ٹی وی کے اوپر آج سے تقریباً پندرہ بیس سال پہلے جو پروگرام کی ہیں اس میں انہوں نے بلکل سراحتاً یہ بات کی تھی کہ جس طرح زنا برزا حرام ہے اس طرح مرضی کے ساتھ سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اصلاً سود کھانا حرام ہے لیکن اس میں ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اگرچہ اصلاً یہ حرام ہے لیکن سود دینے والا بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے کیونکہ وہ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں اب آج کل وہ آدھی بات کرتے ہیں وہ جو دوسرے والا حصہ ہے انہوں نے چھوڑ دیا اس لیے لوگ ان کی پھر آدھی بات لے کے تو کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم تو سود دیکھے کھا نہیں رہے ہیں ہم تو بینک کو سود دے رہے ہیں تو بینک گناہ گار ہوگا تو اصلاً تو وہ ہے لیکن چونکہ آپ اس سسٹم کا حصہ بنے میں لہذا آپ بھی اس کے اندر شامل ہیں البتہ اسلامی بینکنگ کا جو سسٹم ہمارے ملک میں شروع ہوا ہے اب ظاہر ہے کہ ہنڈر پرسن تو اسلامی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری ورڈ ایکانومی جو ہے وہ اس یہودی پنجے سے ازاد نہ ہو بارال گیون سرکمسٹانسز کے اندر مزان بینک اور باقی جو بینکس ہیں کافیت تک انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس سسٹم کو بہتر کیا جائے تو ایزے لاس ریزارٹ میرا خیال ہے اگر جو پیورلی اسلامی بینک ہیں ایک وہ بینک ہیں جو سارا کام سودی کر رہے ہیں صرف انہوں نے ایک برانچ اسلامی کھولی ہوئی ہے زیادہ تر بینک تو وہ ہی ہیں ہر سودی بینک نے اپنی ایک اسلامی بینکنگ والی برانچ کھولی ہوئی ہے اوپر جا کے مال ان کا جمع ہو جاتا ہے جو پیور اسلامی بینک ہیں جو دوسری بینکاری نہیں کرتے ان کا سسٹم بالکل الگ ہے وہ منی اگینسٹ گوڈز کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے یہ جو کراچی کا ائرپورٹ ہے جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ اس کی توسیح ہونی تھی تو تقریباً چھے عرب روپیہ اس کے اوپر لگنا تھا جو سمان اور یہ سارا تو پاکستان میں جو اسلامی بینک والے ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو چھے عرب روپیہ جو ہے وہ کرزہ اس اعتبار سے دیا کہ انہوں نے وہ سارا سمان خود منگوایا اور پھر انہوں نے گورنمنٹ کو وہ بیچا تو ظاہر ہے وہ چھے عرب کا منگوایا ہے تو ساڑھے چھے عرب کا بیچا ہوگا قسطوں کے اندر قسطوں کا کاروبار بھی حلال ہے اگر بیچ میں منی اگینسٹ گوڈز ہے ظاہر ہے کوئی اس لیے کہ تو نہیں بیٹھا واقعی بھئی آپ کو مفت کھلاتا رہے گا تو وہ اس طریقے سے پھر انہوں نے کمائی کی اور پھر وہ دیتے ہیں تو آپ اس لیے اگر اسلامی بینک میں جائیں تو وہ پرسنل لون آپ کو کبھی بھی نہیں دیتے مکان بھی بنانا ہے وہ کہیں گے ہاں جی مکان بنانا ہے کتنے پیسے ہیں آپ کہیں گے تیس لاکھ وہ کہتے ہیں بیس ہم دیتے ہیں لیکن صرف بیس لاکھ مانگیں وہ کہتے ہیں کوئی نہیں کیونکہ کہتے ہیں خالی بیس لاکھ تو پھر پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا مکان میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مکان بناو تیس لاکھ کا مکان میں تیس لاکھ تمہارا بیس لاکھ میرا ٹوٹل ہوا پچاس لاکھ پچاس لاکھ کا مطلب ہے کہ اگر اس کے پانچ حصے کیے جائیں تو تین حصوں کے مالک تم دو کے ہم تو جب تک ہم دو کے مالک ہیں تو تم ہمارے والے پورچن کا ہمیں کرایا دیتے رہو گے پلس وہ دو حصے جو ہیں وہ پھر کرز بھی ہمیں واپس کرو گے اور جیسے جیسے کرز کم ہوتا جاتا ہے وہ کرایا بھی کم کرتے جاتے ہیں تو وہ پیسے کے بدلے پیسے نہیں بلکہ مکان کے عوض لے رہے ہوتے ہیں اس لئے قسطوں کا کاروبار جو ہے یہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے اس کے اوپر میری یوٹیوب پر ویڈیو ہے اسلامیک بینکنگ والی وہ جو ترمزی میں حدیث ہے نا بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت کے اوپر متفق ہوئے بغیر علیدہ ہو جائیں امام ترمزی نے سات کومنٹس کی ورنہ ایک چیز کی دو قیمتیں ہو سکتی ہیں میں کہوں کہ موٹر بائیک اگر آپ نقد پہ لیں تو ستر ہزار کا ہے ادھار پہ لیں تو نوے ہزار کا تو یہ جائز ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹائم ویلیو آف منی آپ لے رہے ہیں بھئی ٹائم ویلیو آف منی نہیں رہے لے اس کی وجہ یہ ہے کہ ستر ہزار کا موٹر سائیکل میں نے آپ کو دس ہزار پے کی ڈاؤن پیمنٹ پہ دے دیا تو ساتھ ہزار پے تو آپ نے مجھے بھی دیا ہی نہیں ہے دس ہزار پے پہ آپ کو ستر ہزار کا مالک میں نے بنا دیا سپوز اگر میں ویسے کاروبار نہیں کرتا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو میں نے دس ہزار پے میں آپ کو ستر ہزار کی چیز کا مالک بنا دیا تو اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو ساتھ ہزار پے ہیں بکایا یہ ساتھ ہزار پے آپ کو میرے رشتہ ہزار تو نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے یہ اس موٹر سائیکل میں صرف دس ہزار کے مالک آپ ہیں ساتھ ہزار کا مالک تو میں ہوں بیچنے والا لہٰذا جتنے پورشن کا میں مالک ہوں اتنے پورشن کا اس موٹر بائیک کا کرایا مجھے آپ کو دینا ہوگا پلس مجھے وہ ساتھ ہزار بھی واپس کرنے ہوں گے آہستہ آہستہ کر کے اس کی اوپر یہ پوری اسلامیک بینکنگ کا سسٹم کھڑا ہے یہ ایک چھوٹے سے فارمولے باقی یہ کہنا ہے کہ کائبر ریٹ جو ہے وہ سودی بینکوں کا اور اسلامیک بینک کا ایک جگہ سے ہی نکلتا ہے تو ظاہر ایک جگہ سے ہی نکلے گا نا سٹیٹ بینک سے پوری دنیا کے سسٹم ہی سودی ہے نا اب اسی given circumstances کے اندر ہی آپ نے کچھ کرنا ہے نا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسی آلودہ ہوا کے اندر ہم بھی سانس لے رہے ہیں اور دوسرے بھی لے رہے ہیں تو بھئی اب پوری ہوای آلودہ ہے یہاں سے تو ہمارے لیے بچنا محال ہے البتہ اگر آپ نے امرود کاٹ کے رکھے ہیں اس میں کیڑے نکلے ہیں پھر میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس کو کھانا شروع کر دیں اس سے تو بچنا ممکن تھا تو جہاں تک بچنا ممکن ہے وہ تو آپ نے بچنا ہے باقی بینک توٹلی تو اس کا کاروبار حرام نہیں ہے بڑی خدمت کا کام ہے آپ کے سارے بل جمع ہوتے ہیں آپ کے پیسے کی حفاظت کرتا ہے یہ چھوٹی خدمت ہے بینک کی یہ تو سعودی سسٹم کی وجہ سے ہمیں اس بینکنگ نظام کے ساتھ اختلاف ہے ادروائز بینکنگ فی نفسی تو ایک بہترین چیز ہے اگر یہ ساری کباتیں اس میں سے ایک ایک کر کے نکلیں ملیشیا میں اسلامی بینکنگ کا سسٹم بنایا گیا اور دنیا میں اگر پیور اسلامی بینکنگ ہے تو وہ اسرائیل کے اندر ہے کیونکہ یہودیوں کے نزدیک یہودی یہودی سے سود لے کے نہیں کھا سکتا تو وہاں پہ سودی سسٹم ہے ہی نہیں ہے اندارہ جنہوں نے پوری دنیا کو سود میں جھونکا ہوئے ہیں ان کے اپنے ملک کے اندر اسلامی بینکنگ ہے ہم اسے اسلامی بینکنگ کہہ دیں اور وہ ہے نان سودی بینکنگ کیونکہ وہ ان کی تالمود میں لکھا ہے کہ جنٹائل سے آپ سود لے کے کھا سکتے ہیں جنٹائل کہتے ہیں ادر دین جیوز کے ہم سارے جنٹائل ہیں ان کے نزدیک لیکن ایک یہودی یہودی سے نہیں سود لے کے کھا سکتا تو آپ دیکھ لیں کہ یہودی بھی اس لیول تک دوسرے یہودیوں کا خیال رکھتے ہیں مسلمان مسلمان کا گلہ کار دیتا ہے یہ آپ ڈیفرنس دیکھ لیں دونوں میں سود کی حرمت اپنی جگہ موجود ہے اسلامی بینکنگ ایک اس کی طرف قدم ہے لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کسی نے گاڑی نکلوانی ہے کسی نے مکان بنانا ہے تو آپ اسلامی بینک جو پیور لی ہیں ان سے رابطہ کریں اور یہ بھی ایز ای لاس ریزارڈ ہے اگر آپ اس سے بھی بڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے باقی جو پورے کا پورا سسٹم ہو تو ظاہر ہے سود کے اوپر چال رہا ہے اس پہ تو ہم کسی کو مشفرہ نہیں دیں گے کہ وہ باقی بینکنگ سسٹم کا حصہ بنیں اب گیون سرکمسٹانسیز میں تو آہستہ آہستہ انہی چیزوں کی طرف جاہے جا سکتا ہے اور اس میں میں بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا مفتی تک کی عثمانی صاحب کو انہوں نے بڑے انٹیلیکچول لیول کے اوپر جا کے اس حوالے سے کتابیں لکھیں اور اس پورے سسٹم میں جو جو ایمبیگوٹیز تھیں وہ لوگوں کو کلیر کی پھر بھی وہ مانتے ہیں کہ اس میں بھی بھی کمزوری ہیں جن کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ ٹائم ریکوائیڈ ہے لیکن بارل ایک سمت میں ہمارا سسٹم چل تو پڑا ہے تو انشاءاللہ بہتری آجائے گی اور اسی چیز کا فائدہ آپ پھر اٹھاتے ہیں یہ آپ کے مولوی اور وہ آپ سے پیسے اتھاتے ہیں دیکھیں اربو روپے کے سکینڈل مداربہ کے چکر میں وہ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ تھے پنڈی میں اربو روپے لوگوں کا کھا گئے ہیں بوریوں میں وہ پیسے لوگوں سے وصول کرتے تھے نہ پیچھے کسی سٹاک ایکسچینج کی گرنٹی نہ سٹیٹ بینک کی گرنٹی اور تیل لگا کے چلے گئے سب کو اور پھر یہ نقصان ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ دنیا میں کون سا کاروبار ہے جس میں آپ لاکھ روپے دے کے تو دس ہزار روپے ہمینے کا کمارہ ہے ٹھیک ہے یہ بیس ہزار روپے وہ آپ کے دس لاکھ میں سے لاکھ میں سے آپ کو تین چار قسطے دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ باگ جاتے تھے یا بہت بڑے والے لوگوں سے جو وہ بڑے لیول پہ پیسے کٹھے کیے چھوٹوں کو نوازتے رہے اس کی ایسے گاک انہوں نے کٹھے کیے اور اس طرح پھر آپ کو پتا ہے جو سکینڈل سامنے آیا تو اس حوالے سے حکومت کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اس وقت کنٹرول کر لیا کرے کہ جب یہ سارے معاملات ڈبل شاہ والے چل رہے ہوتے ہیں انڈ پہ جب خبر لگتی ہے پھر گورنمنٹ کو بھی خیال آ جاتا ہے کہ اچھا یہ کیا ہو گیا علاقہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا وہ پھر ایسے لوگ پکڑ بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں جیل میں ڈال دیں مارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہاں سے دیں پیسے تو پھر بھی کوئی نہیں واپس ملتے ہیں بارل میں نے سود کے حوالے سے اتنی گفتگو کر دیئے کہ آپ کو اوورال ایک ڈاکٹرین کلیر ہو جائے پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیت آ گئی یعنی کیا نصیت کہ سود سے بچ جاؤ تو وہ سود سے رک جائے البتہ جو پہلے گزر چکا اس کی معافی ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپورد وَمَنْ عَادَ اور جو اس کے باوجود اعادہ کرے پھر سود کھانا شروع کر دے فَأُلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پس ایسے ہی لوگ ہیں اہلِ جہنم هُمْ فِيهَا خَالِدُون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللہ تعالی مارا ہے کہ جس نے توبہ کر لی تو اب پچھلا جو سود اس نے کھایا ہے نا وہ معاف اب آندہ کے لیے وہ اعتیاد کر لیں يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا اللہ تعالی سود کو گھٹاتا ہے مٹاتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَات اور صدقات کو بڑھاتا ہے اسلام تو پورا صدقے کے سسٹم کے اوپر زگاة کے سسٹم کے اوپر انفاق فی صبی اللہ کے اوپر چل رہا ہے اسلام کہتا ہے کہ آپ مال جوڑیں اور جوڑے میں مال کو مزید مال بنانے کا ذریعہ سود کے اعتمار سے بنانے کی بجائے سے تجارت میں لگائیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور آخرت کے لیے سٹور کریں اور اس میں ڈیٹم لیول پہ زگاة تو آپ نے دینی دینی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیلز سے ڈسکس کیا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُكَفَّارٍ أَثِين اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر قسم کے نشکرِ گناہگار کو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمال کیے وَأَقَامُوا الصَّلَاہِ اور انہوں نے نماز کو قائم کیا وَآتَبُوا الزَّكَاةِ اور اللہ کی راہ میں زکاة بھی دیتے رہے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے حضور وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور قیامت والے دن نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غام قیامت کے دن کا امن ان لوگوں کو مل جائے گا اللہم مجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے آمین یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ وَذَرُو مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَا اور چھوڑ دو جو بقیہ کا سود بچ گیا ہے جو صحیح بخاری میں آتا ہے نبیل اسلام نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا کہ جہلیت کی تمام رسومات میرے پاؤں کے نیچے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں تو اللہ تعالی ہم مارے جو رہ گیا ہے سود چھوڑ دو اب یہ نہ کہو کہ جی میں پہلے اس کو پورا کر لوں تو آمدہ سے میں نہیں کروں گا نہیں بیچ میں بھی اب پتہ چل گیا ادھر سے ہی چھوڑ دو اسے اِن کن تم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُو اور اگر تم باز نہ آئے یہ اب سخت ترین آیت ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ تو پس اعلانِ جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے بندے کے لیے جو سودی سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے وَإِنْ تُبْدُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ اور اگر تم توبہ کر لو تو جو راسل مال تمہاری ایکوٹی ہے وہ تمہیں ملے گی اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کے سودی سسٹم سے توبہ کر لو تو اب جس کو کرز دیا ہوا تھا سود کے پر تو وہ جو کرزہ بھی اس کا ماف کر دو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو کرزہ ہے وہ ماف نہیں کرزہ وہ تمہیں واپس کرے گا اس کے اوپر سود ماف کر دو اسے یہ نہیں اللہ تم پر ظلم کرے گا کہ اب سودی سسٹم ختم ہے تو لہذا جس جس نے وہ کرزہ لیا تھا کرزہ بھی وہ دبا لے نہیں کرزہ تمہیں ایکوٹی ملے گا جو اس کے اوپر انٹرسٹ تم لے رہے تھے نا وہ ختم لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ تم نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے یعنی کسی سے سود کھانا یہ تم ظلم کر رہے ہو اور تم پر یہ ظلم کرے گا وہ بندہ کہ سود تو اللہ نے ختم کروا دیا اور اب الٹا آپ کو وہ کرزہ بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ پہ بھی ظلم نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَ اور اگر مقروض تنگ دست ہو فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَ تو کچھ عرصے کے لیے اسے خوشحال ہونے تک کے لیے محلت دو وَأَن تَصَدَّقُ اور اگر تم معافی کر دو خائر خائر خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو سر اس آیت کے بعد کہ اس احوانِ مقروضوں کے قرضے بھی معاف کیوں انہوں نے کہا اللہ نے کہا جاؤ ختم تو اللہ تمہارا اگر معاف کرو گے تو اس کا اجن میں تمہیں دوں گا اور اگر کوئی مقروض ہے وہ قرضہ نہیں اتار سکرا تو خوشحالی ہونے تک انتظار کرو اسے محلت دو یہ اصل ہے اس بات کی کہ آپ مقروض سے اس کا قرضہ لیٹ ہونے کے احوض پلنٹی پینلٹی نہیں وصول کر سکتے پینلٹی جب آپ وصول کریں گے تو یہ ہو جائے گا سود لہٰذا یہ بجلی کے بلوں کے اوپر جو جرمانہ ہے یہ سود ہے کیونکہ یہ آپ سے وہ پینلٹی وصول کر رہے ہیں کیونکہ ہم جو بجلی استعمال کرتے ہیں حکومت سے ادھار استعمال کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا منت ہم اس ادھار کو اتارتے ہیں پیسوں کی فارم میں کہ آپ نے اتنے یونٹ استعمال کیے یہ اب کوئی شخص اپنی غربت کی وجہ سے کرایا دینے میں بجلی کا نکام ہو جاتا ہے یا بجلی جو اس نے ادھار اٹھائی بھی تھی اس کے پیسے دینے میں نکام ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اسے اگلے مہینے تک کے لیے دو مہینے تک کے لیے اسے مولت دے اور اس کے اوپر جرمانہ بھی چارج نہ کرے یہ دیکھ لیں قرآن میں وہ سود ہے جرمانہ لیکن ظاہر ہے اب یہ سسٹم پورا انہوں نے اس طریقے سے چلائے ہوئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جرمانہ نہ ڈالیں تیسرے مہینے تو ویسے ہی بجلی کاٹ دیتے ہیں تو بجلی کاٹ دیں نا بجلی کاٹ دیں کہ یعنی اب ہم تمہیں ادھار نہیں دیں گے تم پچھلا ادھار نہیں اتار سکے تو ہم تمہارا میٹر کاٹ رہے تو وہ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے لیکن جرمانہ نہ ڈالیں یہاں تو جرمانے سے بھی آگے جو لوگ کنڈے لگا کے بجلی چوری کر رہے ہیں ان کی چوری شدہ بجلی بھی ان لوگوں کو بگتنی پڑھ رہی ہے جو بچارے آل لیڈی بیل دے رہے ہیں تو یہ تو ظلم ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے کے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ نے محلت دینی ہے مقروض کو بجائے اس کے اوپر جرمانے ڈالنے کے اچھا اسلامی بینکنگ والوں نے اس کا پھر نعم البدل سوچا ہوا ہے وہ کرزہ لیٹ ہونے کے پر سودھ نہیں ڈالتے لیکن انہوں نے ایک اور تلوار لٹکا دی ہے کہ پیسے آپ سے لیں گے لیکن وہ ڈیریکٹ لی سٹیٹ بینک کے چیریٹی فنڈ میں جائیں گے وہ کہتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہم کریں گے تو لوگ تو کرزہ ہی واپس نہیں کریں گے حالانکہ یہ بھی غلط ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بارل انہوں نے درمیان کا راستہ نکالا ہے اس اتوار سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی کرزہ لیٹ کرے گا تو قسط کے لیٹ ہونے پہ ہم اسے جرمانہ نہیں ڈالیں گے البتہ اس قسط کے لیٹ ہونے پہ وہ ایک جرمانے والی رقم گورنمنٹ کو دے گا بینک اس سے نفع نہیں اٹھائے گا چونکہ بینک نے کرزہ دیا ہوئے تو کرزہ دینے والا مقروض سے مال نہیں مصول کر سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کا جو چیریٹی فانڈ ہے جس میں زلزلہ زدگان کے لیے سلاب زدگان غلط ہے لیکن بارل یہ غلط اس لیول کا غلط نہیں ہے کہ ڈریکٹ بینک کی کھانا شروع کر دیں یعنی اب بینک کا انٹرسٹ ختم ہو گیا اس میں بینک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کرزہ لیٹ کر رہے ہیں باقی بینک کو تو ہو جاتا ہے فائدہ کہ ان کو پیسے ملتے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں وَتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ اور ڈرتے رہو اس دن سے جب تم لٹائے جاؤگے اللہ کی طرف ثُمَّةُ وَفَا کُلُّ نَفْسِمَّا قَسَبَت پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کمایا تھا وَهُمْ لَا يَوْزْلَمُونَ اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی سر یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹو ایٹی ون آل موسٹ کنسنسز ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر سوز و گزاز ہی آپ دیکھ لیں کیا ہے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا کول ہے کہ قرآن حکیم کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے نا وہ سود کی حرمت کے اوپر ہے اور وہ ایک آیت نہیں ہے یہ پوری آیت ہیں جو پیچھے سے سٹارٹ ہوئی ہیں اینڈ اس کا ٹو ایٹی ون پہ ہو رہا ہے اس میں امام بخاری نے باپ بھی باند ہے کہ قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ کون سی ہے جسے تفسیر تبری بھی کہتے ہیں ابن جریر تبری کی انہوں نے بھی اس آیت کے کونٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ قرآن کی سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے نا وہ یہی ہے اور پچھلے دنوں میرے اس کے اوپر ایک سپیشل کلپ بھی ریکارڈ ہوا تھا قرآن کی پہلی اور آخری آیت پہلی وہ ہے اک رب اسم ربی کل لدی خلق اور قرآن کی پہلی اور آخری صورت جو مکمل طور کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈسکس کیے اور اس آیت کا آپ سوزو گداس دیکھ لیں یہ آیت خود اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتی ہے کہ یہ بول کے کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آخری بات ہے جو انسانیت کے ساتھ کی اب کیامت تک چونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا انسان اور اللہ کا رشتہ اس قرآن کے ذریعے قائم ہے اور اس میں بھی جو آخری بات اللہ نے آپ کو جب بھی کوئی خات لکھتا ہے تو آخر میں نصیت لکھی جاتی ہے آخری نصیت دیکھیں وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّا در جاؤ اس دن کے معاملے میں جب تمہیں لوٹ کر اپنے اللہ کے پاس جانا ہے ثُمَّتُ وَفَّا قُلُّ نَفْسِمَّا کا ثبت پھر اس دن ہر جان کو اس کے کیے ہوئے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا تو یہ بہت اہم آیت ہے اس حوالے سے اب میرے بھائیو اگلی آیت جو ہے یہ قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت ہے اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے اس کے بعد آیت القرصی آتی ہے یعنی قرآن میں جو دو سب سے لمبی آیات ہیں وہ سورة البقرہ میں ہیں نمبر ون یہ آیت ہے سورة البقرہ آیت نمبر 282 اور نمبر نمبر 2 ہے سورة البقرہ آیت نمبر 255 جسے آیت القرصی کہتے ہیں اس سے ایک بات تو کلیر ہوئی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت العاظم من القرآن وہ آیت القرصی ہے ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے جس فرقے کی تداد زیادہ ہے نا وہ سواد عاظم ہے جنتی گروہ ہے کیونکہ قرآن میں احادیث کے اندر ہے نا کہ بڑی جماعت سواد عاظم تو میں نے اس کے اوپر جواب دیا تھا اگر عاظم کا مطلب یہی لیا جائے نا کہ تداد میں بڑا تو اس وقت دنیا میں تداد میں سب سے زیادہ کافر ہیں وہ کہتا ہے نیجی مسلمانوں میں تو ہم کہتے ہیں اگر مسلمانوں میں تداد کے والے سے لیں گے پھر نبی الاسلام نے جو عاظم کی تعریف کیے پھر وہ غلط ہو جائے گی صحیح بخاری میں آئے کہ صورت العاظم جو ہے نا قرآن کی آپ کی ڈیفنیشن میں تو صورت بکر ہے چونکہ سب سے لمبی ہے نبی الاسلام فرمائے صورت العاظم قرآن کی صورت الفاتح ہے تو آزم کا مطلب ہے عظمت والی لہٰذا صحیح مسلم میں جو عدیث ہے کہ آیت العاظم قرآن کی وہ ہے آیت القرصی اور اگر آپ کی ڈیفنیشن مانی جاتی تداد میں زیادہ تو یہ سب یہ آیت العاظم ہونی چاہیے یہ تھی صورت البکرہ کی آیت نمبر 282 چونکہ یہ تو لمبی آیت ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ آیات کی جو لمبائی کہاں سے آیت شروع نہیں کہاں ختم ہونی یہ توقیفی ہے نبی الاسلام کے بتانے پر موقوف ہے اور نبی الاسلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا یہ کہلاتی ہے آیت دائن یعنی یہ اردو میں لفظ لین دین استعمال ہوتا ہے تو یعنی جب آپ کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کریں گے اور اس میں ادھار پیسے انوال ہوں گے تو آپ نے لکھت پڑھت کرنی ہے ان رائٹنگ اس کو لے کے آنا ہے اگر نقد کر رہے ہیں پھر ان رائٹنگ لانے کی ضرورت نہیں وہ بھی اسی آیت میں آ جائے گا لیکن اگر ادھار کر رہے ہیں تو اللہ طرف مارا ہے کہ پھر اس کو ریٹن میں کر لو اور اس کو بڑا سٹرکٹ لی اللہ طرف نے حکم دیا ہے حتیٰ کہ اس میں الفاظ ہیں کہ اس میں کوئی سستی نہ دکھانا کہ یہ خیر ہے کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے تو کاغذ پہ ریٹن لین دین ہونا چاہیے جب آپ ادھار مال کسی سے اٹھاتے ہیں اور عموماً یہاں پہ کاروباری لوگ تو یہ کرتے ہیں خصوصاً سنیارے ہیں آپ دیکھیں نا اگر آپ ان کو کوئی آرڈر دیتے ہیں آدھے پیسے پہلے دیں گے تو وہ آپ کو ایک پرچی بنا کے دیں گے کہ اتنا وصول اتنا ادھار ایک کاپی ان کے پاس ایک آپ کے پاس کل کو آپ کلیم کر سکتے ہیں وہ بندہ مر گئی آپ مر گئے ہیں تو کیسے کلیم کریں گے آپ پس میں بھی جو ادھار کا سسٹرم ہے نا اس میں پریفرابل یہی ہے کہ لکھت پڑت والا معاملہ ہونا چاہیے اور اگر وہ نہیں ہے اٹھلیس دو گواہ ضرور ہوں لیکن قرآن کہتا ہے گواہ کے ساتھ لکھنے والا معاملہ بھی ہونا چاہیے گواہ بھی بہت وقت مکر جاتے ہیں یہ جھوٹی گواہی بھی دے سکتے ہیں تو ریٹن میں ہو ویسے پاکستان کے قانون میں تو جب تک ریٹن میں نہیں ہوگا نہ گواہوں کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں اور کسی حد تک جسٹیفائی ہے یہ چیز اس لیے نکاح والے معاملے کو بھی ریٹن میں لائے جاتا ہے صرف زبانی گواہوں کے اوپر نہیں چھوڑا جاتا ہے کوئی دنیا میں یعنی اسلام نے اس کی چیز کے اوپر امفیسائز کیا ہے اللذی علم بالقلم یہ قرآن کی جو پہلی آیات نازل ہوئی ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا تو قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کیا جاتا ہے تو یہ آیت دائین ہے اس کو ہم کور کر لیتے ہیں اب ٹائم چونکہ تھوڑا ہے صورت البقرہ کی آخری تین آیات ویسی بہت امپورٹن ہیں تو انشاءاللہ اگلا 42 نمبر درس ہم کوشش کریں گے کہ انہی تین آیات کو ہی کور کیا جائے بھل یہ ایک آیت جو ہم اس میں کور کر لیتے ہیں تیزی کے ساتھ یہ خود ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے باقی جو تمہیدی گفتگو ہے میں نے کر دی ہے باقی آپ کو ترجمہ سے ہی بات سمجھ آ جائے گی یا ایہا اللہینا آمنو اذا تدائینتم بدین الہ اجل مسمع اے اہل ایمان جب تم ایک دوسرے کو کرز دو کچھ مقررہ مدت تک کے لیے فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبُمْ بِالْعَدْلِ اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے تو آپ کو سمجھنا مشکل ہوگا اگلے زمانے میں نائنٹی نائن پرسنڈ لوگ چٹے انپڑ ہوتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ وہ لکھنے والے کو خوف دلار ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ادھار بچارے نے لیا ہے دس ہزار پیار تم لکھ دو اس کو بارہ ہزار اس بچارے کو تو پتہ ہی نہیں چلنا آج کل تو انپڑ لوگ بھی کم از کم پیسے ضرور گین لیتے ہیں یا ڈیجٹس کا ان کو پتا ہوتا ہے اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا اب آپ کو نا یہ اس زمانے کو ذہن میں رکھیں میں آپ کو اگلی بات بھی سمجھے گی وَلَا يَعْبَ كَاتِبُنْ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنا یعنی اللہ طرف ماتا ہے کہ یہ اللہ کا تم پہ کرم ہے کہ تم لکھ پڑھ سکتے ہو بچارہ ایک آن پڑھ بندہ آیا ہے اب یہ نہ ہو کہ تم چوڑے ہو جاؤ کہ میں نہیں لکھتا تو یہ اللہ نے آپ کو ایک فان دیا ہے تو آپ یہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کریں کہ اگر کوئی مکروز اور قرض والا ہے تو اس کے درمیان لکھت پڑھت کریں اور اب یہ ساتھ آ جائے گا کہ املہ جو کروانی ہے وہ اس نے کروانی ہے جو مکروز ہے وہ کہے گا کہ میں جو اس سے اتنے کے لیے پیسے لے رہا ہوں میں اتنے وقت تک واپس کر دوں گا دینے والا نہیں املہ لکھوائے گا بلکہ لینے والا وَلْيُمْ لِلِّلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ املہ وہ یہ اردو میں بھی املہ کا لفظ استعمال یعنی وہ رائٹنگ لکھوائے گا وہ کہہ کے یعنی بولے گا وہ جس پر حق ہے حق تو اسی پر ہے نا یعنی جس کے ذمہ حق ہے کہ اس نے مال واپس کرنا ہے یعنی مکروز املہ کروائے گا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردکار ہے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعَ اور نہ کمی کرے اس میں ذرے کے برابر یعنی اللہ تعالیٰ کاتب کو کہہ رہا ہے دیکھنا کوئی مطلب ہینکی پھینکی نہیں مارنی تمہیں جو جتنا کرز ہے اتنے ہی لکھنا ہے نہ کم نہ زیادہ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ پھر وہ شخص کہ جس کے اوپر حق ہے یعنی جو مقروز ہے کرزہ جس نے لیا ہے اگر وہ بچارہ بلکل ہی چٹان پڑھا ہے اور وہ اتنا گیا گزر ہے کہ بچارہ وہ املا بھی نہیں لکھوا سکتا بلکل سیدھا سا ہے سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا وہ اتنا بے وکوف ہے یا اتنا کمزور ہے اَوْ لَا يَسْتَطِعُ اَنْ يُمِلَّا مِلَّا اور وہ اس چیز کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ اس میں اتنا کونفیڈنس بھی نہیں کہ اس کی سپیکنگ پاور بھی نہیں ہے کہ وہ املا کروا سکے هُوَ فَلْ يُمْ لِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ تو اگر وہ املا نہیں کر سکتا تو اس کا ولی کوئی قریبی رشتدار تھوڑا بہت سمجھدار بندہ وہ املا کروا دے وَسْتَشْهِدُ شَهِدَيْنِ مِرْرِجَالِكُم اور اس پورے معاملے کو دو مرد گواہ جو ہیں وہ ویٹ کریں گے گواہ ہی دیں گے اس کے اوپر وہ وہاں پہ موجود ہوں کہ ان کے درمیان یہ ادھار والا معاملہ تیہ پایا ہے فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ اور اگر دو مرد نہ مل سکیں فَرَجُلٌ پھر ایک مرد وَمْرَآتَان اور دو عورتیں مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء وہ گواہ جن کو تم پسند کرتے ہو یعنی بعض اوقات کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے تو ان گواہوں پر اعتبار نہیں ہے یہی دو نمری کرتے ہیں جس نہ کرتے بھی یہ آپ کو پتا ہے مگر جاتے ہیں یعنی وہ گواہوں کے اوپر بھی کنسینسز ہونا چاہیے جن کو پسند کرتے ہوں لوگ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَا تو اللہ تعالیٰ ہے کہ دو عورتیں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد کروا یہ حقیقت بات ہے کہ عموماً عورتوں کی جو قوتِ یاداشت ہے وہ مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے اب کوئی بالکل کسی پپنی کٹنی عورت کی نہ مثال دے دے کہ اس نے تو پرانی باتیں بھی یاد رکھی ہوئی ہے عموماً عورتیں جو ہے نا وہ ان کی یاداشت اللہ نے نیچرلی کمزور رکھی ہے کیونکہ انہوں نے گھر میں نمبر ٹو بن کے گزارہ کرنا ہوتا ہے اگر وہ ہر چیز کو اپنے دل پہ لینا شروع کر دینا تو وہ ہر ٹائم بھی گھر میں لڑائی ہو مرد جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ ظالم ہوتا ہے عورتیں آپ دیکھیں اگر وہ نراز ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد خود بخود یہ تھوڑی چی میند کرنے سے راضی ہو جاتی ہیں ان کے اندر یعنی بغز و اناد اور لمبے عرصے تک دشمنی پالنا یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اللہ نے ان کے اندر ایک سیفٹی والو رکھا وایا ان کی یہ داشت کمزور رکھی بھی ہے تو اللہ تعالی ماتا ہے کہ دو عورتیں گواہ رکھنے کا مقصد یہ ہے ایک مرد کے بدلے دو عورتیں یا تو دو مرد ہوں گے اور اگر ایک مرد ہوگا تو دو عورتیں تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسریوں سے یاد کرواتے بعض اوقات عورتیں مطلب دو عورتیں ایک طرح کے واقعے کو بیان کرتے ہیں وہ آپس میں ان کے الفاظ ہی نہیں میچ کر رہے ہوتے پھر وہ عورتوں کو عورتوں کو یاد دلانا ذرا آسان ہوتا ہے وہ پھر ان کو یاد کرواتی ہیں کہ نہیں نہیں یاد دیتے ہیں ایسی پیڑی ہے کہا نہیں ہاں ایسی ہو ایسی تو یہ وہی چیز ہے اللہ تعالی ہے کہ اگر ایک پھول جائے تو دوسری پیڑی انہوں یاد کروا دوے وَلَا يَأْبَ الشُهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُو اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں گواہی کے لئے یعنی کل کو کئی رپھڑا ڈال جائے مقروض اور کرس دینے والے کے درمیان اور جب گواہوں کو بلائے جائے تو آپ وہ گواہی باری پڑ جائیں کہ ہم نے گواہی نہیں دینی ہے یا وہ پیسے مانگیں یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ سَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا اور مت اکتایا کرو اس بات سے خواہ تھوڑا کرزہ ہو خواہ زیادہ کہ تم لکھنے پڑنے سے بھاگو اللہ تعالی مارا ہے اس میں کحلی سستی نہیں کرنی یہ ہر خیر ہے یہ لکھت بڑا والا کام ضرور کر لیا کرو الى اجلی جب کسی مقررہ میاد تک کے لیے تم کرزہ دو کسی کو ذَلِكُمْ أَقْسَتُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَتِ یہ اللہ کے نزدیک بھی بہت یعنی انصاف کے لائک ہے یہ چیز اور محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَتًا اور آسان طریقہ ہے کہ تمہیں شخص سے بچا لے گی یہ لکھت پڑت والی چیز اللہ کے نزدیک بھی انصاف کے اوپر ہے اور شہادت کے لیے بھی آسانی ہوگی جب ریٹن میں ریکارڈ ہوگا جب یہ تم یعنی جس کو کرزہ دے رہے ہو لیکن إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَتًا حَابِرَا ہاں مگر اس میں ایک ایک ایکسیپشن ہے اگر تم دس بہ دس تجارت کر رہے ہو یعنی پیسے دے رہے ہو اور کسی سے چیز اٹھا رہے ہو تو پھر اس میں لکھت بڑت کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس میں ادھار نہیں اٹھائی نقد اٹھائی ہے حاضرتن تُدیرونہا بَيْنَكُم فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ اگر دس بہ دس کر رہے ہو لین دین آپس میں کرو تو اس میں تم پہ کوئی حرج نہیں ہے اللہ تَكْتُبُوحَا کہ تم اسے لکھو یعنی لکھنا اس کیس میں کوئی ضروری نہیں ہے ویسے تو دس بہ دس میں بھی لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ جائز ہے اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ اس میں نجائزہ لکھنا کہا کہ اس میں حرج نہیں ہے یا آپ جتنے بھی بڑے سٹورز میں جاتے ہیں تو دس بہ دس میں آپ کو بل نہیں ہے ایڈ پر بنا کر دیتے وہ ان کا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے چاہے وہ جوتیوں لیے دکان ہے یا یہ بڑے سٹورز ہیں میڈیکل سٹورز ہیں وہ بقیدہ آٹومیٹک لیے ایک بل جنریٹ ہو کے آپ کو اس کی کاپی دیتے ہیں اپنے پاس بھی نوٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ دس بدست آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ اس کو ریٹن میں لے کے آتے ہیں تاکہ ان کا اپنا ریکارڈ ہو نا کہ آج ہم نے کتنی سیل کی ہے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ زبانی کلامی سیل کر رہے ہیں کوئی عرض نہیں ہے لیکن اس کے گینس جن لوگوں نے ٹیکس چوری کرنی ہے ٹیکس نہیں کرنا کروڑا روپیہ روزانہ کی وہ سیل کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں سارا زبانی کلامی چل رہا ہے یہ آپ کے جتنے آئس کریم والے پارلرل ہیں آپ دیکھیں ان کی روزانہ کی سیل لاکھوں میں ہے اور ایک ایک کپ پہ آپ سے ڈیڈڈڈ سو روپیہ لے رہے ہیں اور روزانہ کے ہزاروں کا آپ بیچتے ہیں نہ اپنے پاس کوئی ریٹن میں انہوں نے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نہ آپ کو کوئی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پکا بل انہوں نے بنانا نہیں انہوں نے ٹیکسٹ جو نہیں دینا ہوتا تو یہ تو کمائی حرام ہے میرا یوٹیوب کے پر آپ قریب دیکھنے ٹیکس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں یہ سب لوگ جو ہیں حرام کی کمائی کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اگینس یہ لوگ بینیفٹ تو گورنمنٹ سے سارے لے رہے ہیں جس سڑک پہ چل کے اپنی دکان تک آتے ہیں نا وہ بھی گورنمنٹ نے ہمارے ٹیکسٹ سے بنائی ہوئی ہے آپ ٹیکسٹ نہ دیں اور میں تو لاؤ نہیں کروں گا کہ میرے ٹیکسٹ پہ بنیوی سڑک پہ ایک کروڑ پتی بندہ جو ہے وہ اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے ہے اور وہ ایک روپیہ بھی گورنمنٹ کو ٹیکسٹ نہیں دے رہا ہے یہ ٹیکسٹ چوری کر رہا ہے یہ ٹاپک اقلاق ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں یہاں پہ وَأَشْهِدُو اِذَا تَبَایَعْتُمْ اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروت کرو وَلَا يُضَوَرَا كَاتِبُونَ وَلَا شَهِيدَ اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کاتب کو اور نہ گواہی دینے والے کو یہ نہ وہ کہاں کہ نیکی کر کے گلے پڑ گئی ہے کاتب کو بھی بیچ میں گزیٹ لیا یعنی کوئی آپس میں جگڑا ہوا تو پہلے ان کی کوٹر لگ گئی لکھنے والے کی اور گواہی دینے والوں کی جس کی ویسے آج کل کئی لوگ بھر وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ دالتوں میں ہمیں چکر کاٹنے پڑیں گے ہم گواہی نہیں بنتے یہ گواہی ہے تو وہ چھپا جاتے ہیں وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوْقُمْ فُسُوْقُمْ بِكُمْ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری اللہ کے حضور نافرمانی شمار ہوگی وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈر جاؤ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں اتنی لمبی آیت ہے اگلی آیت بھی اس کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہے وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو وَلَمْ تَجِدُوْ كَاتِبَا اور تم کوئی کاتب نہ پاؤو فَارِحَانٌ مَقْبُودَ تو پھر کوئی چیز رہن رکھ سکتے ہو کسی کے پاس یعنی کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھ کے اس سے کرزہ وصول کر سکتے ہو ظاہرہ آپ ریٹن میں بھی نہیں کوئی گواہ بھی نہیں ہے تو کسی کے پاس کوئی گروی چیز ہوگی تو اس کے عوض وہ کلیم کرے گا کہ تُو نے تم میرے سے اتنی رقم لی بھی تھی فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے باز باز پر فَلْيُؤَدِّ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ تو پھر اس امانت والے کو بھی چاہیے کہ وہ امانت اس کی واپس کر دے اور اپنے رب سے ڈر جائیے یہ نہیں ہے کہ آپ رہن رکھ کے دس روپے کی چیز رہن رکھ کے پچاس روپے کیسی سے کرزہ لیا ہے اب اس بچارے نے اللہ کے لیے آپ سے آپ کو کرزہ دے دی ہے تو اب آپ کرزہ لے کے ہی بھاگ جائیں تو اللہ ترمہ رہا ہے جس نے تمہارے اوپر اعتبار کیا ہے خدا کے لیے اللہ کے لیے اس نے اعتبار کیا ہے کہ اس نے بغیر گواہوں کے بغیر ریٹن ریکارڈ کے صرف ایک رہن رکھیوی چیز کہ عوض تمہیں کرزہ دے دیا ہے تو اب مربانی کر کے اس کا کرزہ واپس کرو وَلَا تَكْتُمُ الشَّحَادَةَ اور دیکھنا شہادت کو کبھی مت چھپانا وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ جو کوئی بھی گواہی کو چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہ گار رہے گا تو صحیح مسلم میں عدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر متعلہ ہو جائیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم عمال کر رہے ہو تو آپ دیکھ لیں کہ قرآن حکیم میں صرف عبادات ڈسکس نہیں ہوئی ہیں بلکہ معاشرت کے بھی چند امپورٹنٹ پیلوس آج دیکھ لیں پورا کاروباری سسٹم ڈسکس ہوا ہے سود کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اور پھر جو کرزے والا سسٹم ظاہر ہے یہ پورے کا پورا نظام تجارت میں تو کرزے کے اوپر چل رہے ہیں آپ ابھی بھی اب مارکیٹ میں جائیں کئی تو بچارے اتنے غریب ہیں کہ وہ خود ادھار کے اوپر چیز اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو بیچنے کے بعد اس میں سے واپس کرتے ہیں اور کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں اور نیکسٹ مال خریدتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ کو اینڈ ٹائم کے اوپر پتہ نہیں کس نے دماغ میں کیڑے ڈالا اور وہ غریب لاکھوں خاندان جنہوں نے عید کے دنوں میں کمائی کرنی تھی تو ان لوگوں نے اینڈ اس ٹائم کے اوپر لاکڈاؤن کر دیا تو وہ تو بچارے لٹ گئے اور یہ وہی حکمران ہے جو ہمیں کچھ عرصہ پہلے تک کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے تو وہ پوری دنیا کی نیکیاں پڑھایا کرتے تھے تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے اللہ کرے کہ ان کو عقل آئے ان کو ہم نے اسی لیے پساند کیا تھا کہ ہم ان سے پہلے والے لوگوں سے ان کو بہتر سمجھتے تھے لیکن اگر انہوں نے بھی وہی حرکتیں کرنی ہیں جو پہلے لوگ کر گئے ہیں اور اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پرانے لوگوں کی مثال دینی ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا اب بھجی آپ کا دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا اس لیے میں فیل ہوا ہوں تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دور کر دے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے انشاءاللہ اگلی دفعہ سورة البکرہ کی آخری تین آیات آیت نمبر 284, 85 اور 86 اہم ترین قرآن کی آیات ہیں وہ ڈسکس کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرك و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ